Assalam علیکم، This is Dr. Meheva Shef Taaf Khan from Skin Smith I am a consultant dermatologist at Skin Smith and assistant professor dermatology at Pakistan Institute of Medical Sciences، Islambad گردن kalee کیوں ہو جاتی ہے؟ Usually, medical term جو用ز ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں A canalis nigricans یہ ایک medical condition ہے یا dermatological condition ہے جس کی underlying بہت ساری reasons ہوتی ہیں جن میں سب سے common insulin resistance ہے جب ہماری بلن میں insulin کا لیول inc Medien ہو جاتا ہے تو انسلین لائک گروت فیکٹرز انکریز ہو جاتے ہیں جس سے ہماری گردن کی جو سکن ہے وہ ویلوٹی یا تھک اور ڈارک کلر کی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے گردن ہونے کی وجوہات کیا ہیں یوشولی تو انسلین ریزسٹنس جن لوگوں میں ہوتی ہے ان کے اندر گردن کالی ہو جاتی ہے اس کے علاوہ ٹائپ ٹو ڈائیبٹیز، اوبیسٹی، ہارمونل ایم بیلنس اور ان ریئر کنڈیشنز کینسر کینڈ لیڈ ٹو ایک انتھوسیس نائیگری کینس یا کالی گردن کیا کالی گردن ہارمونل ایم بیلنس کی وجہ سے ہوتی ہے یوشولی یہ ہوتی ہی ہارمون ایم بیلنس کی وجہ سے ہے جیسے انسلین لیولز بھی انسلین is a type of ہارمون جو بلڈ میں زیادہ ہو جاتا ہے اس کے علاوہ پی سیو ایس ایک اور پرابلم ہے جو ہارمونل ہے ادھر ہارمونل کنڈیشنز اور کچھ میڈیکیشنز بھی اس کی وجہ بانتے ہیں کالی گردن کا مسئلہ جنیٹک سے بھی ہوتا ہے جی جنیٹک میں اگر آپ کے اوبیسٹی ہے یعنی کہ آپ کی فیملی میں موٹاپا جو ہے وہ رن کر رہا ہے تو یس جنیٹک لی بھی کانتھوسیس نائیگری کینس ہو سکتی ہے کالی گردن کے لیے ایکسرسائزز مفید ہیں جی بلکل ڈائریکٹلی تو ایکسرسائزز کالی گردن سے ریلیٹیڈ نہیں ہیں لیکن چونکہ ایک انتھوسیس نائیگری کینس یا کالی گردن کی ریزنز ڈائیبیٹیز ہے اوبیسٹی ہے اس سے ریلیٹیڈ ہے تو جب ہم ایکسرسائز کی طرف جاتے ہیں وہ ہارمونل فیکٹرز کریکٹ ہوتے ہیں تو کالی گردن بہتر ہو جاتی ہے کیا سٹریس سے بھی کالی گردن کا مسئلہ ہو سکتا ہے usually stress leads to obesity اگر stressful personality ہے آپ کی physical activity نہیں ہے آپ کی eating habits ٹھیک نہیں ہے تو obesity اور high insulin levels can lead to کالی گردن اور ایک انتھوسیس نائیگریٹس but directly stress is not related to this condition کیا کالی گردن کا مسئلہ ہر عمر کے لوگوں کو متاثر کرتا ہے جی جیسے obesity کسی بھی age میں ہو جاتی ہے بچوں میں بھی obesity ہو سکتی ہے تو obesity کی وجہ سے کالی گردن ہوتی ہے تو اس میں کوئی age limit نہیں ہے کالی گردن کے لیے بہترین علاج کون سا ہے کالی گردن کے لیے بہترین علاج تو underlying diagnosis ہے underlying medical condition کو ہم جب diagnose کرتے ہیں اور lifestyle change it is very important to improve this condition اس کے بعد ہمارے پاس cosmetic lasers بھی ہو ہیں اور creams بھی available ہیں جس سے ہم اس کو بہتر کر سکتے ہیں کیا کالی گردن کو بہتر کرنے کے لیے کوئی home remedy بھی ہے جی بالکل home remedy exercise سے related ہے اور lifestyle change سے related ہے کالی گردن کے علاج کے لیے آپ کو کس ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے اس میں آپ کا فیزیشن سب سے پہلے اگر آپ کی جو کالی گردن ہے اس کی underlying reason obesity ہے diabetes ہے تو medical physician آپ کو consult کرے گا اور اگر cosmetic reason کے لیے آپ consult کرنا چاہتے ہیں تو dermatologist آپ کے help پیٹ سکتا ہے probability موسیقی بھی chimney پنگ بھی سا واقعا اندڈید أو